آج کس کلاس میں مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب خیابان اردو کے سبق نمبر بارہ کا جس کا عنوان ہے گیتوں کی ہروا گوندونگی بچوں یہ گیت ہے اور اس گیت کو سلام مشلی شہری نے لکھا ہے رومانی شاعر آپ کہے جاتے تھے اور نوجوان آپ کو بہت شوق سے سنتے تھے اپنے وقت کے بہت زیادہ پڑھتے جانے والے شاعروں میں آپ شمار کیے جاتے ہیں سبق گیتوں کی ہروا گوندونگی کو میں نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلے حصے میں ہم نے سلام مشلی شہری کے حوالے سے بات کی آپ کی طرز تحریر کی خصوصیات اور کلام کے حوالے سے ہم نے سوال بات کی تھی اور دوسرا حصہ جو اس سبق کا تھا یہاں پر ہم نے گیتوں کی ہروا گوندونگی گیت کا مطالعہ کیا تھا تیسرا حصہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں یہاں اس گیت سے مطالعہ سوالوں کے جوابات حاصل کریں گے بہت خوبصورت گیت ہے اور عشق میں مبتلا ایک عورت جو اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہے اس کے شوہر کی آنے کی خبر بھی اس کو مل گئی ہے اب وہ کس طرح سے اس کے استقبال کے تیاری کر رہی ہے اس گیت میں دکھایا گیا ہے بہت دلچسپ اور خوبصورت انداز میں لکھا گیا گیت ہے اور رومانی گیت ہمیں نظر آتا ہے شروع کرتے ہیں ہم اس سبق کا تیسرا حصہ جس کا عنوان ہے مشکی سوالات اس سبق کے اندر بچوں دو سوال آپ کے لئے دیا گئے ہیں جن کے جوابات ہم یہاں پر حاصل کریں گے جوابات آپ کو لکھ لینے ہیں پتہ ہونے چاہیے کیونکہ جو سبق کا دوسرا حصہ ہے وہاں پر ہم نے اس کا اچھی طرح مطالعہ کیا ہے اور اس کو سمجھا ہے تو پہلا سوال دیکھئے آشا کے پھول پیراؤنگی کا کیا مطلب ہے وہ کہتی ہے کہ اپنے ساجن کے استقبال کے لیے اپنے شوہر کے استقبال کے لیے میں آشا کے پھول پیراؤنگی آشا یعنی امید کون سی امید اپنے روشن مستقبل کی امید اپنے آنے والے کل کی امید کہ جب میرے ساجن آ جائیں گے میرے شوہر آ جائیں گے تو میں ان کے ساتھ اپنے نئے کل کے سپنے سجاؤں گی اس امید کے رنگ ان کو دوں گی کہ ہم نے اپنی زندگی کے لیے مستقبل کی نہیں کیا سوچ رکھا ہے کیا ہمیں کرنا ہے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے کس طرح کے ہمارے خیالات ہوں گے کیا ہمارے تجربات ہوں گے وہ آنے والے زندگی کو یہ امیدوں کے پھول کہہ رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ امیدوں کے پھول جو میں نے گوت رکھے ہیں ان گوتوں سے میں ان کو مالا پناؤں گی اور پھر ساتھ بیٹھ کر دونوں اپنے مستقبل کے بارے میں خیالاتوں کا اظہار کریں گے دیکھیں اس کا جواب آشا کے پھول پی رہوں گی مصرے کے ذریعے عورت اپنے اچھے مستقبل کی امید کر رہی ہے اس عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے ترہ ترہ کے خوبصورت سپنے سجا رکھے ہیں اور وہ اپنے انہی خوبصورت خوابوں اور ارمانوں کو پورا کرنے کی خواہش مند ہیں آشا کے پھول امید کے پھول اب امید کونسی جو اس نے اپنے لیے کر رکھی امیدیں اس نے اچھے کل کے لیے جو اپنے امیدی کر رہی ہیں اپنے اچھے مستقبل کے لیے جو امیدی کر رہی ہیں یہاں پر امیدیں معنی امیدیں ہیں لیکن اسے ہم نے اچھے مستقبل سے بدل دیا ہے اس کو روشن مستقبل میں تبدیل کر دیا ہے ان امیدوں کو تو اس کو آپ کو اسی طرح سے یہاں پر لکھنا ہے یہ ہے سوال نمبر ایک کا جواب سوال نمبر دو کی جانب آتے ہیں سوال نمبر دو پوچھتا ہے کہ ساجن کے آنے پر شائر نے عورت کی کیا کیفیت بیان کی ہے اب جب عورت ساجن کے آنے کی تیاری کر رہی ہے کہ میرے محبوب آئیں گے میرے شوہر آئیں گے اور ہم ملاقات کریں گے اور پھر اپنی زندگی کی سپنیں دیکھیں گے ساتھ ساتھ وقت گزاریں گے اور جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ ساجن آ گئے ہیں تو وہ سب کچھ بھول جاتی ہے جس طرح تیاری کر رہی تھی وہ کہتی ہے کہ میرے جذبات تھرہ رہے ہیں میرا دل بے قابو ہو رہا ہے کہ اب میں بے چین ہو رہی ہوں پریشان ہو رہی ہوں شرم کے مارے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طرح اپنے ساجن کے سامنے جاؤں کس طرح اپنے شوہر سے نظریں ملاوں ساجن کے آنے پر شاہر نے عورت کی کیا قیفیت بیان کی ہے دیکھیں اس کا جواب ساجن کے آنے کی خبر سن کر عورت کے جذبات قابو میں نہیں ہیں بے انتہا خوشی کے سبب وہ اپنے حواظ کھو رہی ہے خوشی بھی ہو رہی ہے اس کو شرم بھی آ رہی ہے اور وہ پریشان بھی ہو رہی ہے بے چین بھی ہو رہی ہے کہ بہت دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے تو جانے کیسی ملاقات ہوگی کیا انداز ہوگا ملاقات کا اس کا خود پر کسی بھی طرح سے قابو نہیں ہے اس لیے وہ خود کو بھلا کر اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینا چاہتی ہے تو اس نے یہ سوچا کہ جب میں اپنے آپ کے اوپر قابو نہیں پا رہی ہوں نہیں کر پا رہی ہوں تو میں سب کچھ اپنے ساجن پر ہی چھوڑ دوں گی سب کچھ ان کے اوپر ہی ڈال دوں گی اور اپنے آپ کو ان کے اندر ہی سما دوں گی وہ اپنے محبوب کے لیے خوشیوں کے گیت گاتی ہے اس طرح کی کیفیت اس عورت کی یہاں پر نظر آتی ہے یہ ہے سوال نمبر دو کا جواب اور دو سوال یہاں پر جو دیئے گئے ہیں دونوں مکمل ہو گئے ہیں سبق کا تیسرا عصہ تھا اسی کے ساتھ ہمارا سبق بھی مکمل ہو گیا ہے اگلے سبق کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا تب تک کیلئے اجازت دیجئے پڑھتے رہیے خوش رہیے الویدہ